السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جس وقت زمان پارک میں پولیس کی دشتگردی جاری تھی تو اس وقت آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جو وائرل ہوئی تھی ایک شخص ایک بہت بڑا ڈنڈا لیے کھڑا تھا اور لوگوں نے اس کا مزا کڑایا تھا اور کہا تھا کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا آج یہاں کیا کر رہا ہے اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ جو بڑے باپ کا بیٹا وہاں کھڑا ہے وہ کسی چھوٹے مشن پر نہیں کھڑا بلکہ وہ ایک بڑے مشن پر کھڑا تھا اور اس شخص کا نام سبزادہ حامد رضا تھا سبزادہ حامد رضا صاحب نے اس مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا اور آج ہم نے جب یہ خبر صبح پڑی کہ عمران خان کی جماعت نے اپنے جو ممران ہے ان کا جو اتحاد ہے وہ سنی اداد کونسل کے ساتھ کیا تاکہ ان کو ریزرف سیٹس جو ہے وہ مل سکیں اس پر ہم طریقہ انصاف کے جو بالغ نظر قائدین ہیں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہے عمران رضا صاحب کو بھی ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے قربانی دی تو اللہ تعالی نے ان کو اس قربانی کا آج سلہ دیا اور وہ لوگ جن کو ہم کہتے رہے کہ عمران خان کا ساتھ دیں عمران خان کا ساتھ دیں لیکن اس وقت ان لوگوں نے ہمیں بہت بری بری سنائیں ایک سیٹ ان کی قائدین تک بھی ایک سیٹ تک جو ہے وہ نہیں نکال سکے اس کے مقابلے میں حمد رضا ایک بہت بڑی جماعت جو پاکستان کی مقبول ترین جماعت جس کے بارے میں تمام کی تمام مبسرین پوری دنیا کے یہ کہہ رہے ہیں جس نے پاکستان کا ریکارڈ توڑ دیئے صاحب کا تمام کی تمام ریکارڈ توڑ دیئے اس جماعت کو اگر آج پروٹیکشن فرام کر رہے ہیں تو وہ سب زیادہ حمد رضا فرام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا عزاز ہے اہل سنت کے لیے بھی اگر اہل سنت والجماعت اسے کاش کے سمجھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان پر یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے تھے پہلے اسے یہودی ایجنٹ کہا پھر اسے قادیانی کہا پھر اسے شیعہ کا سہولتکار کہا اور کہا کہ یہ ایران کا سہولتکار ہے پاکستان توڑنے کی ساسشیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تمام باتیں ان کی رد کر دی اللہ پاک نے ایک بار پھر عمران خان کو بھی سرخ روک کیا اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار سبزادہ عمد رضا کو بھی سرخ روک کیا اور ہم اس اطاعت پر دل کیا تھا گے رائیوں سے سبزادہ عمد رضا جو ہیں ان کو مبارک پادی پیش کرتے ہیں اور ان کی جو بالک نظر سوچ دو تھی جو انہوں نے اس وقت دور رس فیصلہ کیا ایک مشکل وقت میں مشکل سٹیپ لیا گرفتار بھی ہوئے سب کچھ ہوا لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور آج وہ اس کے سمناد یقینا سمیٹیں گے ہم ان کو پھر مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کی ساری ٹیم کو ان کی ساری جماعت کو جس جس نے بھی ان کا ساتھ دیا اور وہ لوگ جو جماعت اسلامی نے بڑی کوشش کی کہ وہ پی ٹی آئی کی پکی ہوئی دیگ میں چمچہ لے کر بیٹھ چاہ چاول نکالنے کے لیے لیکن وہ نہیں نکال سکے اور کمجابی عمد رضا کو ہی ہم پھر مبارک بات پیش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہ بیسیت ہے ایک عظیم سنی باپ کے بیٹے کے اور ایک عظیم سنی عالم دین ہونے کے ناتے وہ ان لوگوں کو بھول جائیں گے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا جنہوں کی مخالفت کی جنہوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا بہت کچھ کہا سوشل میڈیا گواہ ہے ہر ہر چیز کا لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ ممید کرتے ہیں کہ وہ بیسیت سنی ضرور اہل سنت والجماعت کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو مزید سرخ روی عطا فرمائے مزید برکتیں عطا فرمائے ہم دل کے ادھا گرائیوں سے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں